اسلام علیکم ناظرین گرمونی کشمیر کا لائیو بروڈکاست دیکھ رہے ہیں آپ نوہ محرم ہے آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس محرم الحرام میں امام حسیٰ علیہ السلام کے یاد میں جلوس عزا ہوتے ہیں مجلس خانی ہوتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں میر بحری ڈل میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکارہ میں لوگ جو ہے وہ امام حسیٰ علیہ السلام کا جلوس نکال رہے ہیں جلوس عزا نکال رہے ہیں اور ماتم زنی کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں سینہ زنی کر رہے ہیں آپ دیکھیں امام حسیٰ علیہ السلام کی محبت کیسی ہے جو ہر ایک انسان کو لبائکیا حسین کہنے پہ مجبور کرتی ہے وہی آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے میر بحری ڈل میں رہتے ہیں بیچ و بیچ ڈل میں رہتے ہیں اور ان شکاروں میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالتے ہیں اور لبے کیا حسین کے نعرے کر رہے ہیں لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میر بحری ڈل سے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناؤ میں ان شکاروں میں جو ازادار حسین ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت کرتے ہیں اور جناب زہرہ سلام علیہ علیہ السلام کو ان کے فرزندی امام حسین علیہ السلام کا تازیت پیش کرتے ہیں لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میر بحری ڈل سے جہاں پہ ڈل کے بیچوں بیچ شکارہ میں ازادار حسین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جلوس نکال رہے ہیں شکارہ میں رہ کے جو یہ امام حسین علیہ السلام کے ازادار ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکال رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جناب زہر سلام علیہ وآلہ اور امام حسین علیٰ علیہ السلام بارویں امام امام مہدی آخر زماج راستوالہ فرجح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کیا ہے لوگوں میں کہ یہ لوگ جو ڈل کے بیچ و بیچ رہتے ہیں یہ بھی اپنی جان کا پرواہ نہ کرتے ہوئے ان شکارہوں میں آکے امام حسین علیہ السلام کے جلوس اعظام شرکت کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میر بحری ڈل سے آپ دیکھیں کہ کتاروں میں لوگ آئے اپنی جان کی پرونہ کرتے ہوئے ان شکارہوں میں بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں آپ دیکھیں چاروں طرف جہاں نظر پڑتی ہے وہاں کالے لباس پہن کے امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے ازادار بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ اس جلوس سے ازام شرکت کرتے ہیں نوہ محرم اگر دیکھیں گے تو آج کا دن جو ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے یاد میں منائے جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی اس جلوس میں شرک ہو رہے ہیں اور سینہ زنی کر رہے ہیں نوحہ خانی سے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں دیکھیں کہ کتنا خوبصورت سا منظر ہے ڈال کے بیچ و بیچ جو ہے ازادار حسین جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا یہ جلوس لے کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ نوہ محرم جو ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی یاد میں منائے جاتا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے تھے اور روایت ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی عمر محض اٹھارہ سال تھی اور انہوں نے بھی اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جان قربان کر دی امام حسین علیہ السلام نے نہ ہی شیعہ لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی ہے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے اپنا سر دیا ہے تاکہ اسلام جو ہے وہ برقرار رہے اسلام زندہ رہے اور کربلا کے بعد ہی اسلام کو ایک نیا نام ملا ہے آپ دیکھئے کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان جلوسِ ازا میں امام حسین علیہ السلام کا جلوسِ ازا نکال رہے ہیں اور کتنا خوبصورت سا منظر ہے ہاتھوں میں پرچمِ عباس لے کے یہ پرچم لہرا رہے ہیں اور کربلا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے آپ دیکھئے کس طرح سے یہ لوگ زینہ زنی کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کس طرح سے ان شکارہوں میں ایک ریلی نکال رہے ہیں ایک جلوس نکال رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں وہ کربلا کا میدان جو ہے وہ یہاں پر پھر سے زندہ کر رہے ہیں میں بتاتی چلو آپ کو کہ میدانی کربلا کے بعد اسلام کو ایک نیا نام ملا اسلام کو ایک نئی زندگی ملی ہے امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سر دے دیا تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر سے اسلام زندہ کر دیا ملکے یہاں پہ ناربازی ہو رہی ہے لبک یا اگ عسین کے نارے ہو رہے ہیں نارے حیدری یہاں پے ہو رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش آجا تھا ہے جناب زہری صلح علیہ الہرحیٰ کو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں انھیں پریسہ دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں کیس طرح سے نوجوان جو ہے وہ میر وحری ڈل میں یہ نہ ہی اس میر بحری ڈل کے لڑکے ہیں بلکہ مختلف ازلا سے لڑکے جو ہے وہ اس جلوس سے اعظام شرکت کر رہے ہیں اور امام حسیل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس ماتمی جلوس جو ہے کس کتار میں لے کے جا رہے ہیں اس ڈل کے بیچوں بیچ جو کہ کافی خوبصورت سا منظر ہے وہی اگر آپ دیکھیں گے چھوٹی بچیاں بھی اپنے باپ کے گود میں کافی خوبصورت سا منظر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے یاد میں یہ جلوس اعظام نکال رہے ہیں اور کس طرح سے بیچ بیچ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکال رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نوجوان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس جلوس اعظام شرکت کر رہے ہیں اور لبیکیا حسین کے نعرے ہو رہے ہیں جب میدانی کربلا میں وہ واقعہ ہوا تب امام حسین علیہ السلام اکیلے پڑ گئے تھے اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اب لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں لبیکیا حسین کے نعرے کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو یہ سارے نوجوان لبیک کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آج نوہ محرم جگہ جگہ پہ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو ہے وہ آزادار جو ہے وہ گروہ سے نکل کے آزاداری کرتے ہیں سینہ زنی کرتے ہیں نوحہ خانی کرتے ہیں مرسی خانی کرتے ہیں ڈل کے بیچ و بیچ ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ازادار ماتم کرتے ہوئے اس ڈل کے بیچ و بیچ جا رہے ہیں اور جتنے بھی میر بحری ڈل میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں وہی اگر باقی نوجوانوں کی بات کرے تو مختلف ازلا سے بھی نوجوان یہاں پہ آئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ڈل کے بیچ و بیچ اور سائیڈ میں کس طرح سے یہ نوجوان ہاتھوں میں پرچم لے کے امام حسین علیہ السلام کا پرچم لہرہ رہے ہیں اور سائیڈ میں کے ساتھ خوبصورت سا منظر ہے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ نوجوان جو ہے ڈل میں ہے ڈل کے بیچ و بیچ اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے شکارہوں میں بیٹھ کے لبے گیا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں نوہ محرم ہے اور آج شام سے ہی شب حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو اپنے پاس بٹھا کر وسیعت کرتے ہیں کہ اب ہمیں شہید ہونا ہے اور آپ کے ساتھ ہمارے شہید ہونے کے بعد کیا پیش آئے گا وہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بیان کرتے ہیں روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام خیم گامے آکے اپنے اہلیہ لاتے ہیں اپنی بہنوں کو لاتے ہیں اپنی بیوی کو لاتے ہیں بچوں کو لاتے ہیں اور پاس بٹھا کے انہیں کہتے ہیں کہ اب تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یزید لئین اب تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کریں گے وہی اگر دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک معصوم سی بچے جناب سکینہ تھی روایت ہے جب امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے دل کا سکون چاہیے تو امام اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شہزادی جناب سکینہ سلام علیہ السلام سے نواسہ اور سکینہ نام رکھا یعنی دل کا سکون اور امام جناب سکینہ جو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے دل پہ سر رکھ کے سوتی تھی اور امام حسین علیہ السلام کو سکون ملتا تھا لیکن ان لئینوں نے ان ظالموں نے ایک معصوم سی بچی کو ان کے والد کو ان کے والد علیہ السلام نے اسلام کے لیے اپنا سر دے دیا بے شک امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے اپنی جان دے دی لیکن اس کے بعد جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا وہ کسی ظلم سے کم نہیں تھا اور سب سے بڑا ظلم اگر دیکھیں گے تو میدانی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کے ساتھ وہ ظلم پیش آیا جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور وہی جو ان کے اہل خانہ ہیں انہیں رسیہ بانکے انہیں بازار کے شامو شام میں انہیں چلنا پڑا آپ دیکھیں کہ جلوس جو ہے جو کشتیوں میں سوار جلوس ہے وہ اپنے منزل میں آپ پہنچا ازادار امام حسین علیہ السلام جلوس کی شکل میں اپنی منزل آپ پہنچے اب جلوس جو ہے وہ زمینی سطح پہ آکے اب یہ جلوس جو ہے وہ آگے چلے گا ازادار حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے شکارہ سے اتر رہے ہیں اور اپنے منزل آئے ہیں جہاں پہ یہ جلوس جو ہے اختتام پذیر ہوگا زمینی سطح پہ آئے ہیں موسیم موسیم موسیقا 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 موسیقی